ایرانی صدر دور پاکستان مکمل کر کے کولمبو روانہ گورنر اور وزیراعلا سے نے الویدہ کیا ایرانی صدر کی تین روزہ دورے کے دوران صدر وزیراعظم اور آدمی چیز سے ملاقاتیں ہوئیں تجارت سمیت متعدد موہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط ابراہیم رئیسی کا لاہور اور کراکشی کا بھی دورہ جبکہ مزارع قائد اور مزارع اقبال پر حاضری دی ہے وزیراعلا اور گورنر سے ملاقاتیں ہوئیں جہاں مکراکشی سے ڈاکٹریٹ کی احساسی ڈگریز سے نوازا گیا ایرانی صدر کا دور پاکستان دور ممالک کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے تین روزہ دورے کے دوران صدر وزیراعظم آرمی چیپ جیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی سندر پنچاب کے وزیراعلا اور گورنروں سے ملاقات کی تجارہ سمیت متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط ہوئے پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہوا دیشت کردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی زور دیا گیا حسیر یاسم شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی نے مشتر کا کانفرنس بھی کی ابراہیم رئیسی نے لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کیا لاہور میں وسریعلا مریم نواز سمیت صوبائے وزراء اور عالی حکام نے ان کا پرتباک استقبال کیا ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری دی دعا کی اور پھول رکھے موسس مہمان کو کراچی میں خون شامدید کہنے گورنر وزرعلا آسوا بھٹو شرچین میمن اور دیگر صوبائی وزراء پہنچے ایرانی صدر نے مسار قائد پر حاصلی دی پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی مہمانوں کو گورنر سندھ نے جامعہ کراچی کی جانب سے ڈیریکٹریڈ کی احساسی ڈگری پیش کی اس واقعے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا